اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک بہت اہم خبر آ رہی ہے میڈل ایش سے یعنی اسرائیل اور جارڈن سے خبر ہے جارڈنس کینگ عبداللہ سیکنڈ میٹس نتنیاہو آور الاخصہ ٹینشن تو خبر کی تفصیل یہ ہے کہ اسرائیل کے پرائیم منشٹر بنجامن نتنیاہو اس نے دورہ کیا ہے جارڈن کا جارڈن کی راجدھانی امان میں وہاں کے بادشاہ عبداللہ سیکنڈ سے انس کی ملاقات ہوئی ہے اور وہ ایک بڑا ڈیلیگیشن بھی لے کے گیا تھا اور ادھر سے بھی ایک اوفیشل ڈیلیگیشن سے ملاقات ہوئی ہے ہم لوگ جانتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں نئی گورنمنٹ جو بنجامن نتنیاہو کی قیادت میں بنی ہے تو اس میں کافی مسائل آ گئے تھے تو اسرائیل تو جانتے ہیں کہ یہ غاصب ملک ہے انیس سارتالیس میں زبردستی فلسطینیوں کو بدخل کر کے حکومت قائم کر دیا لیکن وہاں پر کسی ملک نے اسے تسلیم نہیں کیا تالیس میں جنگ ہوئی پھر سٹھ سٹھ میں جنگ ہوئی پھر تہتر میں بھی جنگ ہوئی لیکن جارڈن نے اس کو انیس سو چرانوے میں تسلیم کر لیا سب سے پہلے سمجھئے کہ تسلیم گیا مصر نے اور اس کے بعد جارڈن نے انیس سو چرانوے میں تسلیم کر لیا اس کے بعد معاملہ ٹھیک ٹھیک چلنا تھا بیچ میں تھوڑا سا خراب ہوا پھر اس کا بحال ہو گیا لیکن ادھر آ کر کے معاملہ کیا ہوا کہ بنجامین نیتین یاہو کی جو قیادت میں گورنمنٹ بنی ہے تو یہ بہت ہی ایکسٹریمیسٹ گورنمنٹ بنی ہے اور ایسے سی پارٹیاں اس میں شامل ہو گئی ہے کہ بلکل ایکسٹریم نیشنلسٹ ہے ایکسٹریم آر تھوڈاکس ہے فار رائٹ والے لوگ ہیں تو دسمبر کے لاسٹ ویک میں یہ گورنمنٹ بنی ہے اور سال کے شروعات میں تین جنوری یا چار جنوری کو اس کا جو نیشنل سیکیورٹی منشٹر ہے وہ الاخصہ کمپاؤنڈ کو ویزٹ کر دیا جبکہ الاخصہ کمپاؤنڈ میں اس طرح کے ویزٹ یہودیوں کی جانب سے منع ہے وہاں صرف مسلمانوں کے عبادت کرنے کی پرمیشن ہے لیکن وہ قانون کو بالا اطاق رکھ کر کے رول آف لوگ کو بالا اطاق رکھ کر کے چلا گیا جس کے وجہ سے بہت سخت ریاکشن آیا مسلمان ممالک کی جانب سے ترکی کی جانب سے سعودی عرب کی جانب سے یو اے ای کی جانب سے جورڈن کی جانب سے یو قطر کی جانب سے تمام ممالک کی جانب سے اور یہ چونکہ الاخصہ اس جوروشلم جو ہے یہ اور وہ جو مقدس کمپاؤنڈ ہے الاخصہ کا وہ ابھی جورڈن کے کنٹول میں ہے وہاں پہ ایک وقف کمیٹی ہے اس کے کنٹول میں ہاشمائٹ کن خاندان کے تو ان کو زیادہ پرولم تھا کہ جو چیز ہمارے انڈر میں ہیں اور ہم سے پوچھے بگر تم کیسے ویزٹ کر دیا تو وہاں سے تعلقات تھوڑے سے خراب ہونے شروع ہو گئے پھر اس کے ریاکشن میں جورڈن کا جو امبیزڈر ہے اسرائیل میں جس کا نام غسان جعفری ہے وہ ویزٹ کرنا چاہا کہ یہ تو ہم ہی لوگ کا ہے اور میرے ہی انڈر میں ہیں تو میں جاتا ہوں اور وہاں ویزٹ کرتا ہوں لیکن وہاں پر اسرائیلی جو پولیس اور آرمی کے لوگ تھے اس کی وجہ سے جورڈن والے اور بھی ناراض ہو گیا تو یہ معاملہ جہاں بہت گرم آیا ہوا تھا اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ بنجمین نیتین یاہو جیسے ہی اپنا حلب برداری کا پروگرام لیا ہے اس کے بعد اس کے جو فرسٹ دورہ ہونا تھا وہ یو اے ای کا ہونا تھا لیکن معاملہ اتنا گرم ہو گیا تھا کہ اس نے دورہ کو کینسل کر دیا اور آج ہی میں نے آپ سے خبر شیئر کی ہے کہ اس نے اب پانی کے جہاں لیول جانچنے کے لیے اپنے ایک منشٹر کو بھیجا ہے لیکن وہاں معاملہ اتنا تھنڈا ہوتا نظر نے آیا تو اس نے سوچا کہ چلو پڑوسی ملک جہاں جورڈن جس کو اردن میں اردن بولتے ہیں وہاں کا دورہ گلت ہے آج یہ سمجھے کہ چوبیس جنوری بروز منگل کو اس کا دورہ ہوا ہے اور جورڈن کے کینگ عبداللہ سیکنڈ سے اس کی ملاقات ہوئی ہے تو میں سوچا کہ آپ سے یہ شیئر کروں اب اس کا کیا نتیجہ نکل گاتا ہے آؤٹ پٹ کیا رہتا ہے وہ تو آگے پتا چلے گا تو وہ انشاءاللہ ہم آپ سے ضرور شیئر کریں